اسلام علیکم دوستوں کیس ہو آپ لوگ پاسپورٹ ڈیمیج کا کٹیگری میں کب آتا آپ لوگ کو معلومی ہوگا جب بھی آپ کا پاسپورٹ کا کوئی پیج فٹ جاتا ہے یا پاسپورٹ کا یہ مین کور فٹ جاتا ہے یا پھر اس کے اندر کا دھاگہ اخڑنے لگتا ہے وہ ڈیمیج کا کٹیگری میں آ جاتا ہے گلف کے لیے تو اتنا پروبلم ہوتا نہیں ہے ریئر پروبلم ہوتا ہے لیکن سینجن کنٹری کا اگر آپ کو ویزا لگانا ہو تو پھر آپ کا پاسپورٹ پوری طرح سے فٹ ہونا جروری ہے میرا پاسپورٹ کا ایکشولی یہ جو دھاگہ ہے نا یہاں کا یہ اکھڑ رہا تھا پھر میرا دوست نے پورا گم لگا دیا اس میں فیوکیٹ تو حالانکہ یہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہیے تھا اور پاسپورٹ پر کوئی بھی طرح کا موڈیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے نہیں تو یہ اللیگل مانا جاتا ہے تو میں نے اپنا پاسپورٹ کو پھر سے رینو کیا ڈیمیج کاٹیگری میں ڈال کے تو اس میں کچھ جو پروسیس رہے وہ میں شیئر کروں گا اس وڈیو میں دیکھا اگر آپ گلف میں کہیں بھی جوب کر رہے نا سعودی میں قطر دوبائی میں وہاں اگر کریں گے تو بہت ایجی پروسیس ہو جائے گا زیادہ لیندی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ انڈیا میں کریں گا تو تھوڑا سا لیندی پروسیس ہو جاتا ہے گلف میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو صرف پاسپورٹ کا کوپی لگتا ہے ڈاکیمنٹیشن میں اور پولیس ویریفیکیشن بگر اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے یہ ہے تو میں نے انڈیا میں کیا تو دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا نا تتکال میں میں نے کیا کیونکہ مجھے جلدی چاہیے ہوگا میرا ورک پرمیٹ آیا ہوا ہے مالٹا کا نومبر تک ٹائم ہے میرے پاس نومبر کا اینڈ تک تو اس سے پہلے مجھے ویزا گلے سبمیشن کرنا ہے تو تتکال میں جب میں نے اپنمنٹ بک کرانا تو پاسپورٹ سیوا کا جو ویب سائٹ ہے جہاں ساملوگ پی سی سی یا پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں وہیں سے جا کے فارم بننا پڑتا ہے ڈیمیج کٹیگری میں کہ میرا پاسپورٹ ڈیمیج ہے سارا ڈیٹیل ڈالنا ہوتا ہے اس پر پاسپورٹ اون لائن مجھے تین ہزار روپے پیمنٹ کرنے پڑے تین ہزار روپے اون لائن اس کے بعد مجھے اپنمنٹ ملا یہاں پہ میں نے ایک چی نوٹیس کرا جو کی غلط ہے اپنمنٹ کا ڈیٹ تو مجھے سیلیک کرنے کا اپشن ملا لیکن ٹائم سیلیک کرنے کا اپشن نہیں ملا ٹائم اوٹومیٹک آ جا رہا تھا تو میرا گیارہ بجے کا ٹائم تھا میں بارہ بجے پہنچا پاسپورٹ اوفیس راچی میں کوئی پروبلم ہوا نہیں انہوں نے مجھے علاو کرا اور وہاں پہ بھی دو ہزار روپے مجھے پی کرنے پڑے تو تتکال میں پاسپورٹ ڈیمیج تھا رنوال کرنے کے لئے مجھے پانچ ہزار ٹوٹل لگے ڈاکیمنٹ کیا کیا لگا یہ ایمپورڈنٹ ہے دیکھیں پاسپورٹ جب میں نے بنایا تھا تو اس سمائے میں نے آدھار کارڈ پروف دیا تھا اور میرا جو میٹرک کا سرٹیفیکٹ وہ دیا تھا ابھی مجھے میٹرک کا سرٹیفیکٹ نہیں لگا لیکن آدھار کا جو اس سے پہلے دیا تھا وہ انہوں نے نہیں لیا اس بار انہوں نے مجھ سے ای آدھار مانگا یہ آدھار کیا ملوم ہے آدھار کارڈ کا ویب سائٹ میں جا کے ان کا پورٹل میں جا کے آپ کا پورا ایک پیج آتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ پرینٹ کر کے لے کے جانا ہے یہ وہ وہ مینڈیٹری کر دی ہے آدھار کارڈ اگر نہیں ہے یہ آدھار تو پھروں لوگ اللہ نہیں کر رہے تو یہ بہت ایمپورڈنٹ ہو جاتا ہے میرا آدھار کارڈ میں کیا ہوا تھا ڈیٹ او برث صرف ایر تھا پانچ دو نائنٹین نائنٹی فور یہ نہیں تھا صرف نائنٹین نائنٹی فور تھا بہت لوگ آدھار میں یہ ہو سکتا ہے تو اس کو آپ لوگ اپ ڈیٹ جرور کر لینا کیونکہ یہ اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو پھر وہ آدھار آپ کا ویلیڈ نہیں ہے آپ پہ ڈیٹ او برث کا پورا چیز مینسن رہنا چاہیے دوسرا میرے ساتھ کیا ہوا تھا آدھار کے ساتھ میں میرا کوئی موبائل نمبر ریجسٹر نہیں تھا تو یہ آدھار کے لیے اوٹی پی جائے گا موبائل نمبر میں اوٹی پی میرے کو آنے رہا تھا میرا قسمت اچھا تھا کہ پاسپورٹ سوا کے اندرے کے اوپر میں ہی وہی مول میں آدھار کاٹ کا سرویس سینٹر بھی تھا تو میں ترنت وہاں پہ گیا وہ لوگ دو سو روپے چارج لئے میرے سے ایک فارم دیا بنے کے لیے میں نے اپنا نمبر اپ ڈیٹ کیا میں نے اپنا فوٹو فنگرپرنٹ سب اپ ڈیٹ کر لیا کیونکہ دس سال لگ بگ ہونے جا رہا تھا میرا آدھار کاٹ کو اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا کے بتایا بھی ہے کہ آدھار کاٹ جس کا بھی دس سال پرانا ہو گیا ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر وہ آدھار انوائلیڈ ہو جائے گا تو سیم یہی چیز میرے ساتھ میں ہونے جا رہا تھا تو حالکہ سرویس اچھی تھی آدھار والوں نے بھی کافی اچھا رسپونس کر رہا تورانت اپ ڈیٹ کر دیا پھر میرا موبائل نمبر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا موبائل نمبر اپ ڈیٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا میرا فنگر پرنٹ لیا فنگر پرنٹ سے وہ ای آدھار پرنٹ کر کے دے دیئے ای آدھار جیسے ہی پرنٹ کیا میں نے ای آدھار کا وہ پیج جروکس اور پین کارڈ ہو لوگ میرے سا مانگے پین کارڈ کا کوپی اور پاسپورٹ کا کوپی دیا میں نے اورجنال پاسپورٹ ہو لوگ دیکھے میرا لی فنگر وغیرہ میرا آگ کا ٹیسٹ لی اس کے بعد وہ میرا کو فائنل کارڈر میں بھیجے تتکال میں ایک چیز فائدہ ہوا کہ کام جلدی جلدی ہو گیا پیسہ بہلے زیادہ لے لیے لیکن زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا نورمل میں مجھے ویٹ کرنا پڑتا تھا پھر جب میں فائنل کارڈر میں پہنچا اور لوگ بھی ویریفائی کیے پھر انہوں نے میرے پاسپورٹ پر دیکھے اس طرح سے یہ کچھ یہ کر دیے اس کو تھوڑا سا کٹ کر دیے پاسپورٹ پہ اور یہاں پہ وہ لوگ لگ دیے ایک سٹمپ مار دیے دیکھیں آپ کو میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا پاسپورٹ کینسل ویزا ایف اینی ریمینز ویلیڈ اگر کوئی ویزا ہے تو وہ ابھی بھی ویلیڈ ہے یہ یہاں پہ انہوں نے سٹمپ مار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاسپورٹ میرا ابھی ویلیڈ نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر میرا دوسرا پاسپورٹ آ جائے گا لیکن اگر اس پاسپورٹ پہ کوئی ویزا اول لیڈی لگا ہوا ہے تو وہ ابھی بھی ویلیڈ ہوگا ایک ایمپورڈنٹ بات جو بہت لوگ کنفیوزن میں رہتے یہ پاسپورٹ انہوں نے رکھا نہیں میرے کو دے دیا اور ابھی یہ پاسپورٹ مجھے ساتھ ساتھ میں رکھنا ہوگا جب تک یہ پاسپورٹ کا ویلیڈیٹی ہے نا دوہزر ستہ اس تک تب تک مجھے یہ پاسپورٹ کو بھی ساتھ ساتھ میں رکھنا ہوگا ویزا سبمیشن کیلئے کہیں پہ بھی یہ گلتی اکسس سعودی عرب کا فیملی ویزی ویزا میں آنے والے لوگ کرتے ہیں جن کا دو پاسپورٹ ہے نا وہ لوگ ایک پاسپورٹ کو لے کے نہیں جاتے تھے وی ایف ایس میں تو وہ لوگ ریڈن کر دیتے تھے تو اب میں جہاں بھی جاؤں گا یہ پاسپورٹ کو بھی میرے کو ساتھ میں کیری کرنا پڑے گا اور جو نیا پاسپورٹ آئے گا وہ بھی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی بس یہ چھوٹا سا انفرمیشن دینا تھا آپ لوگ کو امید کروں گا ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی چینل پر نہ ہے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح اگر انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ آگے بھی ملتے رہیں گے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ